اسلام علیکم دوستو نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ کو صرف ایک سٹیپ بتاؤں گا جس سے آپ کو پانچ بینیفیٹ ملیں گے یعنی کہ آپ کے برڈ پریڈنگ بھی زبردست کریں گے اور ان کی ہیلتھ بھی بہت ہی شاندار ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر آپ کی فیمل زیادہ انڈے لگائے گی اور کافی ہیلتھی بچے آئیں گے تو پوری ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک تو دوستو جس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں لاسٹ میں شیئر کروں گا اس کو لازمی سنیے گا یہاں بات کر لیتے ہیں پہلے بینیفیٹ کی کہ اس سے آپ کے برڈز کے اندر آپ کے برڈز کے کیجز میں فنگس کا مسئلہ نہیں آئے گا یعنی کہ بیماری آپ کے برڈز میں نہیں پھیلے گی اور اچھے طریقے سے آپ کا پرندہ بریڈ کرتا رہے گا کیونکہ جب برڈز ڈروپنگ کرتا ہے دانہ گراتا ہے یا نیسٹ اور جب بچوں کی گروتھ ہونے لگ جاتی ہے تو یہ مسئلہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یہ ایشو آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گا اس کے بعد جو دوسرا بینیفیٹ آپ کے برڈز کو اس سے ملے گا کہ آپ کے برڈز کی ہڈیاں بہت ہی مضبوط ہو جائیں گی یعنی کہ برڈز کی ہڈیوں میں کیلشیم ایبزورب ہوگا اور ساتھی ساتھ جو برڈز کی مسئل گروتھ ہے وہ بھی کافی اچھی ہوگی یعنی کہ آپ کے بر ہندہ ہیلڈی ہوگا تو بہت ہی اچھی بریڈنگ کرے گا آپ کے برڈز کا سائز ڈویل اپ ہوگا اور کسی بھی قسم کی بیماری آپ کے برڈز میں نہیں آئے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے بینیفیٹ کی جو کہ بہت ہی ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ اس سے آپ کے برڈز کے بچوں کی گروتھ بہت ہی فاسٹ ہو جائے گی آپ کے پاس بھی اس طرح کے ہیلڈی بچے ہوں گے یعنی کہ بریڈنگ امپروو ہوگی بچوں کی گروتھ جلدی ہوگی تو زہر سی بات ہے آپ کے برڈز تین چار کلچ ایزلی آپ کو نکال دیں گے اور ڈبل پروفٹ آپ کو ملے گا اور جب آپ کے پاس ہیلڈی بچے نکلیں گے تو آگے بھی آپ کے کام آئیں گے یعنی اگر آپ ان کو سیل کرنا چاہیں گے اچھی پرائز پر آپ کے سیل ہو جائیں گے ورنہ اپنے پاس رکھیں گے تو فیوچر میں آپ کے پاس کافی اچھی بریڈنگ آئے گی یعنی کہ پانچ سے سات بچوں کی ایبریج کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ میند کرنا ہوگی تب ہی آپ کے پاس ایک سٹر پوائنٹ کی کہ اس سے آپ کے برڈز کا ٹیمپریچر مینٹین رہے گا یعنی کہ جب آگے سردی بڑھ جائے گی تو آپ کے برڈز کو ٹھڑ نہیں لگے گی بچے ایکسپیر نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کے برڈز بیمار ہوں گے یعنی کہ سردی کی وجہ سے جو خانسی زکام بخار برڈز کو ہو جاتا ہے اور اگر اسپیشلی بچوں کو ہو تو بچے فوراں سے ایکسپیر ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی آپ کا کافی حد تک حل ہو جائے گا تو ان سب کے بعد بات کر لیتے ہیں اس اس کے لاس پوائنٹ کی جو کہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے لازمی جاننا ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کس طرح یہ بینیفیٹ آپ کے برڈز کو ملیں گے تو جو لاس بینیفیٹ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ کے برڈز کو نیچرلی وائٹیمن ڈی تھری ملے گا یعنی کہ کیلشیم آپ کا پرندہ ایبزورب کرے گا اور آپ کی فیمیل زیادہ کونٹیٹی میں انڈے دے گی بات اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیمیل انڈے تو لگاتی ہے لیکن اندر سے بچے نہیں نکلتے تو یہ مسئلہ بھی آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں میں بات کر رہا تھا سن لائٹ کے بارے میں کیونکہ نومبر سے لے کے تقریبا جنوری تک کی جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ ہمارے برڈز کے لیے بہتی ضروری ہے اس سے آپ کے برڈز کو کیلشیم پلس ڈی تھری ملے گا بچوں کی گروت اچھی ہو جائے گی اور فیمیل زیادہ کونٹیٹی میں انڈے دے گی تو ابھی بات کرتے ہیں مین پوائنٹ کے بارے میں کہ کہ اپنے برڈز کو سن لائٹ کیسے لگوانی ہے تو آنکہ یہ سارے فائدے ہمارے برڈز کو مل جائیں تو کوشش کریں کہ جو صبح کے ٹیم کی دوپ ہے وہ آپ کے برڈز کو لازمی لگے اس سے آپ کے برڈز بہت ہی ہیلتی رہیں گے اور جو پانچ بینیفٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے وہ آپ کے برڈز کو مل جائیں گے لیکن جو ریڈز برڈز ہیں ان کو آپ نے سن لائٹ سے تھوڑا بچا کے رکھنا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے سنسٹیو ہوتے ہیں ان کو ایریٹ کیشن ہو سکتی ہے باقی بلیک آئی برڈز کافی اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ ان کو سن لائٹ لازمی لگوائیں لیکن آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا کہ ان کے کیجز کی جگہ کو چینج کر دیں آپ کی ایوری آپ کا شیٹ آپ کا سیٹ اپ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ نیچرلی برڈز کو دوپ لگے اور آپ کا پرندہ زبردست قسم کی بریڈنگ کرے اور جن لوگوں کے پاس انڈور کیجز ہیں یعنی کہ جہاں پہ سن لائٹ نہیں پہنچتی تو ہمارے پاس کیلشیم بلوک ویلی بل ہے جس کے اندر آپ کے برڈز کو ایکسٹرا کیلشیم پلس ڈی تھری ملتے ہیں یعنی کہ تب بھی آپ کے برڈز اچھی بریڈنگ کر سکتی ہیں تو یہ کیلشیم آپ انڈور بھی لگا سکتی ہیں اور آؤٹڈور بھی لگا سکتی ہیں تو بہت اچھے ریزلٹ آپ کو ملے گا آرڈر کرنے کے لیے ورڈز سپ کے نمبر پہ رابطہ کر لیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ سن لائٹ کتنے گینٹوں کے لیے آپ کے برڈز کو لگنا ضروری ہے تو تقریباً دو ڈائی گینٹی اگر آپ کے برڈز کو سن لائٹ لگتی رہے گی آگے جس طرح سردی بڑھتی جائے گی تو آپ اس ٹائم انٹرول کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے برڈز کے لیے کافی اچھی ہوگی کیونکہ جب آپ کا پرندر ڈروپنگ کرتا ہے تو ٹرے کے اوپر گرتی ہے ساتھ میں دانہ گرتا ہے پانی گرتا ہے تو وہاں پہ فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کے برڈز کی کیجز میں سن لائٹ آئے گی تو وہیں پہ خوشک ہو جائے گا اور کسی قسم کی بیماری آپ کے برڈز کو نہیں لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب سورج کی روشنی سے آپ کے برڈز کو کیلشیم پلس ڈی تھری ملے گا تو زہر سی بات ہے آپ کے برڈز کے بچے سٹرونگ ہوں گے ان کی گروز سٹرونگ ہوگی اور سب سے بڑھ کر جو ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کے برڈز کی ہڈیوں اور مسل مضبوط رہیں گے تو اچھی فلائے کریں گے اچھی بریڈنگ کریں گے ہر لحاظ سے فائدہ آپ کو ملے گا تو دوستو یہ ت ہی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو کمنٹ لازمی کریں باقی ملاقات ہوتی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے اور اپنے برڈز کا لازمی خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی مول اللہ